جی سمت دیکھی یہ وہ علاقہ رزاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آپ کا میزبان شارک پیروز قادری حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آلہ حضرت کے خلافہ اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت امام احمد عزاقان فازل بریلوی نبور اللہ ومرکدہو کے خلافہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت نے جن شخصیات کو خلافت عطا فرمائی ان کے حوالے سے ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی تعلیمی اور تدریسی خدمات کے حوالے سے ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے آج کی ہمارے موضوع گفتگو ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت کے بڑے شہزادے جانشین آلہ حضرت خجت الاسلام حضرت مولانا محمد حامد رضا خان قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور خجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ربی الاول کے مبارک مئنے میں سن 1292 ہجری اور عیسوی کلینڈر کے مطابق 1875 عیسوی میں ہندوستان کے شہر بریلی شریف میں پیدا ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فازل بریلوی نبور اللہ مرکدہو نے اپنے اس شہزادے کا نام محمد رکھا اور پکارنے کے لیے آلہ حضرت نے آپ کا نام حامد رضا تجویز فرمایا آلہ حضرت امام اہل سنت کے خاندان کی شاندار روایات کے مطابق حضرت خجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام درسی کتب اپنے والد ماجد امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی اور صرف انیس سال کی عمر میں پارک تحصیل ہو گئے امام اہل سنت نے اپنے جانشین کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ آپ علم و فضل اور زود و تقوی کے آفتاب و محتاب بن کر چمکے عرب و عجم کے علماء آپ کی علمی جلالت پر اش اش کر اٹھتے تھے بالخصوص عربی زبان پر آپ کو کامل عبور حاصل تھا آپ نہایت پساحت و بلاغت کے ساتھ عربی زبان میں اشعار مزامین اور خطبات تحریر فرمایا کرتے تھے گفتگو بھی نہایت فسی و بلگ فرماتے تھے جبکہ فلبدی عربی میں قصائد نظم کی تدوین تو آپ کے لئے معمولی بات تھی اپنے عہد کے مشہور علم سید محمد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پر کافی دیر تک حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب سے فسی و بلیگ عربی زبان میں گفتگو فرمائی حضرت سید محمد مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حجت الاسلام کی فساحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی عربی زبان میں گفتگو کرنے کے انداز پر حیران ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے ہندوستان کی زمین پر مولانا حامد رضا خان جیسا عربی دان یعنی عربی زبان جاننے والا نہیں دیکھا تو یہ شان ہے حضور حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ حضرت حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عربی زبان میں ایسی فنی مہارت رکھتے تھے ناظرین محترم حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کو عالی حضرت امام اہل سنت نے اپنے پیر خانے یعنی مہاریرہ شریف کی عظیم شخصیت حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری نور اللہ مرکدہو سے بیعت کر آیا اور حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہی کے حکم پر عالی حضرت امام اہل سنت نے اپنے عزیز تر شہزادے حجت الاسلام کو تمام سلاسل علم و فنون اذکار و اشگال اور اوراد و آمال کی اجازت عطا فرمائی محترم ناظرین تیرہ سو چھویس ہجری میں جب استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان فازل بریلی نور اللہ مرکدہو کا وصال ہوا تو داراللوم منظر اسلام بریلی شریف میں مسند تدریس پر حجت الاسلام مولانا خامد رضا خان صاحب متمکن ہوئے اور عالی حضرت کے اس خلیفہ نے عالی حضرت کے شہزادے نے جب مسند تدریس کو رونت بکشی تو داراللوم منظر اسلام کی اہمیت پر بھی چار چاند لگ جائے عالی حضرت کے شہزادے نے جہاں مسند تدریس کو سمالا وہیں داراللوم کے محتمین کی حیثیت سے بھی اپنے پرائیس سرانجام دیتے رہے آپ کے شاگتوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن میں سے چند مشہور نام یہ ہیں حضرت مفتی آزم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خان قادری رضاوی بریلوی حضرت علامہ مولانا حسنین رضا خان صاحب ابن مولانا حسن رضا خان صاحب مفسیر آزم ہند مولانا ابراہیم رضا خان جلانی مولانا سردار احمد صاحب مولانا مفتی تقدس علی خان قادری رضاوی صدر المدرسین علامہ غلام جلانی آزمین رحمت اللہ علیہم اجمعین محترم ناظرین حضور خجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شب بیدار تحجد گزار اور عامل و شاگل بزرگ تھے اپنے والد ماجد کی طرح دنیاوی معاملات سے کنارہ کش لیتے جو وقت عبادت و ریاضت اور اوراد و وظائف سے بچتا دین و مسلک کے استحکام و اشارت میں صرف فرماتے ہر ایک سے بہت اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے علم دین حاصل کرنے والے طلبہ حاجت مندوں اور فقراء پر بہت شبکت فرماتے تھے اپنے خدام اور عقیدت مندوں کو بہت نوازہ کرتے تھے دین کی خدمت کا کوئی کام دیکھ کر اور اہل سنت کی کوئی انجمن کوئی جماعت یا جمعیت قائم ہونے کی خبر سن کر بہت خوش ہوتے تھے تب ہی کبھی موقع و محل کے مناسبت سے جلال بھی فرمایا کرتے تھے مگر آپ کی طبیعت میں جمال آپ کی طبیعت پر جلال پر زیادہ غالب تھا آپ کے اخلاق سے ہر شخص ہر خاص و عام حتیٰ کے بڑے بڑے علموں مشاہد بھی متاثر ہوتے اور آپ سے محبت فرماتے تھے ان باطنی خوبیوں اور محاسن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو حسن و جمال ظاہری بھی بے مثال عطا فرمایا تھا آپ بہت ہی حسین و جمیل بزرگ تھے آپ کسی محفل میں جلوگر ہوتے تو اہل محفل کی نگاہیں آپ پر نصار ہونے لگتی تھیں آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی لوگ کے اٹھتے کہ ایسا پرنور چہرہ ہم نے کسی اور کا نہیں دیکھا آپ جہاں تشریف لے جاتے آپ کے پرنور چہرہ اور حسن و جمال کی دھوم مچ جاتی لوگ صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی آپ کے گھرویدہ ہو جاتے بے شمار بدقیدہ لوگ صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر جادہ حق سے وابستہ ہو گئے اسی حسن و جمال اور دیدارے پرنمار کی ایک جھلک نے حضرت مولانا صدار احمد صاحب فیصلہ بادی کو ایک سٹوڈنٹ سے صدر المدرسین شیخ الحدیث و محدث آزم پاکستان کے بلند پایا منصب اور قابل رشک مقام پر پہنچا دیا ناظرین محترم واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ لے دارالعلوم حضب الاحناف لاہور میں جلوگر ہوئے تو مولانا صدار احمد صاحب نے پہلی مار آپ کی زیارت کی اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ایف ایسی کی تعلیم چھوڑ کر صرف علم دین کی لگن لے کر آپ کے ساتھ بریلی شریف حاضر ہو گئے یوں صرف ایک تجلیہ حسن و دیدار نے ایک دنیاوی تعلیم کو کالیج کی دیواروں سے نکال کر دارالحدیث کی رونک بنا ڈالا تو یہ حضور حجت الاسلام کا فیضان علمی تھا کہ ایک کالیج کے تعلیم کو اپنے ساتھ آپ نے رکھا اور ان کو ایک ایسا عالم باعمل بنایا کہ وہ مہدیس آزم پاکستان کہلائے آپ کے زود و تقویہ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے جسم پر ایک کھوڑا نکال آیا ڈاکٹروں نے آپریشن ناگوزیر قرار دیا عام دستور کے مطابق آپریشن کے دوران مریض کو بیہوش کیا جاتا ہے لیکن آپ نے ڈاکٹرز پر واضح کر دیا کہ میں آپریشن کے لیے نشے والا انجیکشن نہیں لگواؤں گا چنانچہ آپ نے ہوش کے عالم میں ہی اپریشن کر آیا حالانکہ درد کی شدت کے باعث ہوش میں اپریشن کرانا انتہائی تکلیف دے امر ہے جسے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دورانے اپریشن آپ درود و سلام میں مشغول رہے اور انتہائی تکلیف کے باوجود درد و کرب کا اظہار نہ فرمایا ڈاکٹرز آپ کے سبر و تحمل پر انگوشت بدندہ تھے کہ آخر کس طرح آپ نے دو گھنٹے کا اس آپریشن میں درد کی شدت کو برداشت کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دورود و سلام کی لذت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں آپ ایسا خوئے کہ آپ کو کسی درد اور تکلیف کا احساس ہی نہ رہا حضور خجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تصنیف و تعلیف اور ناتیہ شاعری سے بھی رشتہ استوار رکھتے تھے لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آپ کا تحریری سرمایہ بالخصوص آپ کا ناتیہ کلام عدم تحفظ کا شکار ہو کر ضائع ہو گئے اور صرف آپ کی چند کتوب اور بیازے پاک کے نام سے آپ کا تھوڑا ہی کلام محفوظ رہے سکا ناظرین محترم یہاں میں ایک بات ارس کرتا چلوں کہ ہم جن علماء سے وابستہ ہوتے ہیں اور جن علماء کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں کہ ان علماء کی تحریری کام کو ان علماء کے تقریری کام کو جتنا ہو سکے محفوظ کریں محترم ناظرین آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں ضرورتی سمر کی پیش آتی ہے کہ جس وقت آپ کے علاقائی علم دین کو بیان کرتے ہیں اور اس بیان کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اسے سوشل میڈیا پر پھیلائیں تاکہ دین اسلام کی تربی جو اشاعت ہو تبلیغ دین کے فریضے کے تحت اس کام کو کیا کریں کہ جہاں ایک مستند علم دین بیان کرتے ہیں اور ان کا بیان اگر کسی طرح سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا سکتا ہے تو اس کام میں آپ اپنا بھی حصہ ملائیں جیسے آپ نے دیکھا کہ حضور خجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اچھا خاصا تحریری کام ضائع ہوا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علماء اکرام کی محنت ضائع نہ ہو تو محترم ناظرین خجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ سیگ متجاویز تھی عالی حضرت کے وسال عقدس سے ایک ہفتہ قبل جو لوگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے ان سے امام اہل سنت نوبر اللہ مرکدہو نے خود فرمایا کہ حامد رضا کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے ان کی بیعت میری بیعت ہے اور ان کا مرید میرا مرید ہے انا من حامد و حامد رضا من نی کے جلووں سے بحمد اللہ رضا حامد ہیں اور حامد رضا تم ہو تو یہ امام اہل سنت کی ایک طرح سے نشاندہ ہی تھی کہ امام اہل سنت نے فرمایا کہ میرا مرید حامد رضا کا مرید گویا کہ میرا ہی مرید ہے لہٰذا حامد رضا خان صاحب کے ہاتھ پر لوگوں کو بیعت کرنے کا امام اہل سنت نے حکم فرمایا سترہ جمادی لولہ تیرہ سو باسٹھ ہجری کو رات پونے گیارہ بجے این حالت نماز میں تشہد پڑھتے ہوئے آپ کا وصال ہوا جس وقت صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک حشر بپا تھا لاکھوں کے حجوم میں ہر ایک کی یہی تمنہ تھی کہ اسے آپ کا آخری دیدار نصیب ہو جائے آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت آپ کے چہیت شاگرد حضرت مہدیس آزم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کو حاصل ہوئی حضور حجت الاسلام کی تدفیل امام احمد رضا خان فازل بریلوی نبور اللہ مرکدہو کے مزار مبارک کے احاتے میں کی گئی حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی کو اگر چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پوری حیات مبارکہ امام احمد رضا خان فازل بریلوی نبور اللہ مرکدہو کے لیل و نہار کی اکاس تھی علم و فن ہو یا تصنیف و تعلیم مصروفیات خانکاہی ہوں یا آداب سہر گاہی ہر جگہ آپ نے اپنے والد ماجد کا حقیقی جانشین ہونے کا حق ادا فرمایا تو ناظرین محترم یہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کے حوالے سے مختصر گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی امام اہل سنت کی درزگاہ میں رہنے والے علماء اکرام جو تھے وہ ہر ایک اپنے آپ میں ایک انجومن کا درجہ رکھتا ہے ہر عالم دین نے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے شہر میں جو جو ان کے آبائی علاقے تھے وہاں جا کر جب دین کا کام کیا اور دین اسلام کی خدمت کی لوگوں نے دیکھا کہ امام اہل سنت نے کیا تربیت فرمائی ہے اور کیسی شاندار تربیت فرمائی ہے آج کا یہ اپیسوڈ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کے حوالے سے تھا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ایک اگلے اپیسوڈ کے ساتھ آلہ حضرت کے ایک اور خلافہ کی سیرت و قزار کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سمت دیکھی یہ وہ علاقہ رزا کا ہے